حکومت کی کامیابی کے منفرد تاستان، جیہاں، پزشتہ چودہ ماں میں حکومت نے کامیابی کے جھنڈے گار دیئے ہیں حکومت کامیاب ہوئی ہے کاروبار تباہ کرنے میں، نگوں کو بے روزگار کرنے میں، مہنگائی بڑھانے میں، پیٹرول، اجلی اور گیس کے نرک کے ہوش رباہ اضافے میں، ذرات تباہ کرنے میں حکومت کامیاب ہوئی ہے ناکام خارجہ پالیسی میں، ستر سال میں پہلی دفعہ کشمیر پر بھارت کا قبضہ کروانے میں، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے لینے میں، ٹیکسس کی شرح کے دیت پناہ اضافے میں، عجویات کی قیمتوں میں ناقابل یقین حد تک بڑھوتری کرنے میں حکومت کامیاب ہوئی ہے تعلیمی بجٹ کی سو فیصد کٹوٹی میں، سی پیک جیسا گیم چینجر منصوبہ سردھ خانے کی نظر کرنے میں، امن و امان تباہ کرنے میں، آزادی اظہار پر قدغن لگانے میں، سیاسی انتشار کو فروغ دینے میں، آرلیمنٹ کو بے توقیر کرنے میں، سانے ریس ساہیوال کے نظموں کو بری کروانے میں حکومت کامیاب ہوئی ہے جیہاں، وزیر آزم ہاؤس کو یونیورسٹی اور گورنر ہاؤس کو لائبریری نہ بنانے میں حکومت کامیاب ہوئی ہے ڈاکٹروں اور اسادزہ سمیت ہر تکٹے کو احتجاج پر لگانے میں کامیاب ہوئی ہے تاجروں کو ہر تال پر مجبور کرنے میں، کامیاب ہوئی ہے سرمایہ کاروں کو ملک سے بھگانے میں حکومت کامیاب ہوئی ہے پاکستان کو عالمی سطح پر تنہائی کا شکار کرنے میں حکومت کامیاب ہوئی ہے تجاوزات گھرانے کے نام پر، لوگوں کو بے گھر کرنے میں ڈی آرڈی کے نام پر پشاور کو گھنڈرات کا شہر بنانے میں، پچاس لاکھ گھروں کا جھوٹا خواب دکھانے میں ایک کروڑ نوکیوں کے جھوٹے دعوے کرنے میں حکومت کامیاب ہوئی ہے جی ہاں حکومت کامیاب ہوئی ہے مونٹنز کو آٹھ کا درجہ دینے میں مونٹنز کو آٹھ کا درجہ دنے میں